السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہم سب دوست خیریہ سے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر شجاعت علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے عمران خان صاحب کی ایک آوڈیو لیک امریکی کانگریس وومن میکسین مور ووررز کے ساتھ کافی زیادہ مشہور ہوئی ہے جس میں سنا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں امریکی کانگریس وومن کو کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں اس وقت اور لائن آرڈر کی کیا سچوشن ہے ان کی پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کس کس طرح سے یہ سارا کام کس کس طریقے سے یہ سارا کام ہوا اس پہ میں تھوڑی سی یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو امریکن جو پالیٹکس ہے اس حوالے سے کانگریس من وومن کے حوالے سے تھوڑا سا اور سپیسپلی میکسین ووررز کے حوالے سے میں تھوڑی سی گزارشتات کے خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا تو پہلے تو ہم چلتے ہیں میکسین ووررز ہیں کون اور ان کی امریکن پالیٹکس میں کیا سٹینڈنگ ہے اور کیا اہمیت ہے اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں جمران خان صاحب نے باتیں کی ہیں کہ وہ کس حد تک ایک کونسپیریسی ہے یا اس میں کیا وہ بات کر رہے ہیں اور میڈیا اس کو پاکستانی میڈیا سپیسیفکلی جو آج کل تو لفافہ صحافی ہی مشہور ہو پڑے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں میکسین ووٹرز جو ہیں یہ کلیفورنیا کی سٹیٹ سے ہیں she is serving 16th term in US house of representative اور 43rd congressional district سے یہ کامیاب ہوئی 70% ووٹس لے کے یہ کامیاب ہوئی ہیں اور she is very strong woman in American politics اور جو بہت بڑا ان کا کام ہے وہ ہے she is very outspoken and she does talk about people of color minorities اور اس حوالے سے بات کرتی ہیں she is black herself تو یہ ہے میکسین ووٹرز کے حوالے سے اور بھی جو ان کے profile میں ہے کہ یہ standing ان کی جو American congress میں بہت اچھی ہے اور she is very strong you know voice تو عمران خان کے حوالے سے ان کے ساتھ جو phone call ہوئی ہے وہ لگتا ہے ایسے جیسے ڈاکٹر مہید بیرزادہ نے بکایا کہ اس وقت جو ہے North American جو پاکستانی community ہے وہ بہت active ہو رہی ہے سیاست کے حوالے سے and you know they are talking to their legislative representatives اور جس میں کانگریس جو لوگ اس میں American جو system ہوتا ہے ایک تو کانگریس ہے اور اس کے بعد پھر ایک higher assembly یوں سمجھنے کہ higher assembly ایک lawyer assembly ہے higher assembly میں senate ہوتا ہے جس میں senators ہیں hundred senators ہیں American politics میں اور اس کے بعد پھر house of representative یا جسے کانگریس کہتے ہیں اس میں ہر state کے اپنے ریپریزنٹیو ہیں تو American politics میں یہ ہے کہ جتنے بھی ان کے local communities کے ریپریزنٹیو ہیں وہ لوگوں کی ریچ میں ہوتے ہیں ایک تو states کا اپنا system ہے پھر federal اپنا system ہے تو ساری لوگ جو ہیں وہ جو ہوتے ہیں جتنے بھی ریپریزنٹیو ہوتے ہیں ان کے ریچ میں ہوتے ہیں جیسے میں اگر چاہوں کہ ہمارا جو کانگریس مین اور وومن ہے تو میں ان سے بات کر سکتا ہوں بلکہ وہ اس چیز کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سے بات کریں ان کے ریپریزنٹیو ہوتے ہیں بہت اچھا ان کا ایک system ہے جس تعریف کرنا چاہئے کہ وہ اپنے ووٹرز ہم نے بات کی اس حوالے سے یہ بچوں کے حوالے سے وائلیشن ہے یہ ایزی ہوتا ہے ان کو ریچ اوٹ کرنا اس وقت جو امریکن کمیونٹی ہے پاکستانی اوریجن وہ ظاہر پریشان ہے امران خان کے حوالے سے پاکستان میں جو پلٹیکل انڈریسٹ ہے اس کے حوالے سے تو لوگ ایکٹیو ہیں وہ اپنے کانگریس من سے بات کر سکسٹی تری جو کانگریس من ہیں انہوں نے جو وزیر خارجہ ہیں امریکن ان کو لیٹر لکھا ہے کہ آپ اس حوالے سے بات کریں اسی طرح جو کینیڈین ریپریزنٹیوز ہیں انہوں نے بھی اپنے وزیر خارجہ کو کہا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہیومن جو ویلیوز ہیں اس بیس پہ ہو رہے بہرحال اس کے میرٹس ہیں ساری باتیں آپ کر سکتے ہیں حمران خان صاحب نے جو بات اس سے کی ہے جو لیک ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بات کریں کہ رول آف لاؤ ہونا چاہیے اب دیکھیں یہ بات کسی سے بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی کانسپیرسی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ہمارے جو میڈیا والے دوست ہیں اور جو ظاہر ہے بڑے بڑے نام ہیں ہمارا تو نام وہ کہتے ہیں نا کہ نحی فاواز والے بندے ہیں لیکن جو صحیح بات ہے وہ صحیح کرنی چاہیے اس میں کوئی کانسپیرسی نہیں ہے یہ تو کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں کیا نواز شریف باتیں نہیں کرتا تھے کیا باقی لوگ باتیں نہیں کرتے تھے یہ جو میکسین وارٹرز کے کانگریسمین سے بات کی ہے اور وہ لوگ انکریج کرتے تو یہاں پہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ لیک کس وجہ سے وہ بھی سب کو پتا ہے کہ کون یہ سارا ٹیپ کرتا ہے اور کس طرح وہ لوگ لیک کرواتے ہیں لیکن جو اصل بات مدہ یہی ہے کہ آپ رول آف لاؤ کو فالو کریں آپ جو آف دا لینڈ ہیں اس کو اپ ہول کریں پاکستان میں اس وقت لاؤ لیسنس ہی ہوئی پڑی ہے آپ کو بتائے کہ اس وقت سپریم کورٹی کو کس طریقے سے چیلنج کیا گیا ہے ججز کو کس قدر پریشر کا سامنا ہے لوگ جو ہیں وہ میڈیا کس طرح ٹویسٹ کر رہے چیزوں کو تو اس حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو اس میں کوئی ہرج نہیں ہے یہ بات بہرحال ہے کہ پاکستان کی جو پالٹکس ہے وہ کس کے حکم پہ چلتی ہے سب کو پتا ہے عمران خان کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید اس وقت کریں کسی کو اس طرح سے وائپ آؤٹ کرنا نقصان دے ہے اور ملک کے لئے نقصان دے ہے اور میڈیا میں جو جھوٹ بولا جا رہے ہے جس طرح سے اس کو ٹویسٹ دیا جا رہے رہے تو کھمال ہے اب سنائے کہ امران خان جو وہ امریکن جو لوگوں سے مدد بنائے اس پہ زیادہ تو بات ہم نہیں کریں گے جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں جو ہمارے لوگ اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ کیوں کیا گیا کس کے امام پہ کیا گیا ہمیں کسی کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے لیکن ایسے لوگ آپ نے مسلط کر دی کہ جو دہائیوں سے جن کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں جو لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں اور ان کو آپ نے کلین چٹ دی ہے یہ پولٹیکل انجینئرنگ کر کے اور اس وقت جو صورتحال ہو رہی ہے وہ واقعا انہیومین ہے یہ سکتے سکتے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات